اور کس طریقے سے انڈیے نے اپنے ہی گھڑ کو چنا گورکپور سے آج ہنکار کی ہے اور دوہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناب کو لے کر کے اسی سیٹوں کو سادنی کی کوشش کی تو وہیں سماجوادی پارٹی اس بار بندیل کھنڈ سے شروعات کرتے ہوئی نظر آ رہی ہے پرشکشن شریفر کے ذریعے کل حالانکہ اکھلیش یادو اپنی کارکرداؤں کو سمبودھت بھی کریں گے تمام خاص میمان ہمارے ساتھ اس چرچہ میں بنوے ہیں سب سے پہلے آپ کا پریچھے کا رادو آلوک عوستی ہیں پروکتہ بیجے پی سے کپشش رواستب ہے پروکتہ سماجوادی پارٹی سے انشو عوستی کانگریس کے پروکتہ ہمارے ساتھ جڑیں گے سبحہ شیادو پروکتہ سبحہ سپا سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ویجے اپادیا ہے راجنیتک وشلیشک ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بہت سباگت ہے آپ سبھی میں مانو کا سر آلوک عوستی اس چرچہ کی شروعات میں آج آپ سے کر رہی ہوں کیونکہ جس طریقے سے آج تمام بڑے لیڈر اتر پردیش کے منچ پہ دیکھنے کو ملے ہیں اور حالانکہ ابھی تو لوگصبہ چناؤں میں وقت ہے لیکن جو باتیں سامنے رکھی گئی جو ایک تک دکھانے کی کوشش کی گئی ہے اتر پردیش کے اسی لوگصبہ سیٹوں کو سادنے کی کوشش لیکن آپ نے اپنا ہی گھڑ چنا گورکپور وہیں سے یہ سندیش دینے کا کام کیا دوسری طرف سماجوادی پارٹی جو بندیل کھنڈ جا کر کے یہاں پرشکشن شیور لگا رہی ہے یہ کتنا کارگر ہوگا آپ کے لیے جنتا کی سیوہ کو اپنا مول دھرم بنا کے کام کر رہی ہے جس کا نتیجہ جنتا ہم کو لگاتار سار چناؤں میں دیتی آ رہی ہے چاہے وہ پنچائت کو چناؤں ہو اسثانی نکایا کا چناؤں ہو بدان سبا کا چناؤں ہو یا لوگ سبا کا چناؤں ہو ہم اپنے گھڑ بندن کے دلوں کا اپمان نہیں کرتے ہم سماجوادی پارٹی کی طریقے سے ان کو گاریاں دے کر کے بعد میں گاریاں واپس لے کر کے افمانت نہیں کرتے ہیں ہم جو ہیں اپنے سیوہوں کی دلوں کو چٹھی لکھ کر کے یہ نہیں کہتے ہیں کہ جہاں منائے وہاں چلے جائیے ہم اپنے دلوں کو کبھی اپنے گھڑ بندن دلوں کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں کہ ان کا ووٹ تو لے لیا اپنے سیٹے بڑھا لی اور اس کے بعد ان کو دھوکہ دیکھے باہر بھگا دیا یہ سماجوادی پارٹی کرتی آئی ہے جس کا کھا کھا میاں جا ان کو لگاتار مل رہا ہے بھارتزیدہ پارٹی اتھا بردیش کے اندر اسی میں ساسی سیٹے جیتنے کے لکشے سے کام کر رہی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اماندار نیترط میں جس نے دس ورسوں میں بھارت کو آج وشو کی ایک بڑی شکتی گروپ میں ستھاپیت کیا ہے آج وشو کے سبھی سنگٹھان بھارت کو اپنے ساتھ ملا کر چلنا چاہتے ہیں آج جی ٹوینٹی کی عدیشتہ بھارت کو ملی ہوئی ہے یہ کتنے گوروں کی بات ہے کہ جو بیس دیش جو پورے وشو کی اسی پرتیشت سبھی چیزوں کی آوشتہیں پوری کرتے ہیں اور جن کے پاس سبھی سنسادن ہے اس کی عدیشتہ بھارت کر رہی ہے ٹھیک ہے سر کپیش شریباز کب ٹھیک ہے سر میں باپس آپ کا رکھ کروں گی اور بھی بیمان ہے سب سے کومنٹ میں ایک ایک بار لے لو اس کے بعد آپ کا رکھ کروں گی جاتی کا جنگڑنا کو لے کر کے اکھلیش یادو کل کیا اپنی بات رکھنے والے ہیں ایک بار پھر کیونکہ ہم نے چاہے ویدان سبھا کے بیتر بھی دیکھا ہے اور باہر بھی دیکھا ہے اس چیز کو لے کر کے سماجبادی پارٹی لگتار اپنی پرتکریہ سامنے رکھ رہی ہے باتوں کو سامنے رکھ رہی ہے اور دوسری سب سے بڑی بات ہے کسانوں کو لے کر کے سرکار کو آپ ہمیشہ سے گھیرتے آئے ہیں تو کل یہ ڈرنیتی کارگر آپ کی ثابت ہوگی آپ کو لگتا اکھلیش یادو اور ان مددوں پر ایک بار پھر بات کریں گے کل بلکل یہ بہت سامسامائک مددہ ہے اور یہ جنوین طریقے کا مددہ ہے جس کے اندر وکاس کے ہر دھارائیں آپ کو دکھائی بھی دیں گی ویتے ہوئے میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی اس بات کے لئے تیار نہیں ہو رہی ہے کہ جو جاتیگت ہمارا گڑھنا ہے اس کو نہ کر آیا جائیے یہ چاہتے ہیں ہم اس بات کو چاہتے ہیں کہ آپ جو تمام الیگیشنز لگاتے رہے ہیں کہ پچھڑے سامات کے فلا جاتی نے فلا کا حق مار دیا ہم تو صاف کہہ رہے ہیں کہ آپ جاتیہ جنگڑھنا کیجئے اور جنگڑھنا کے آدھار پر جس کی جسنی سنکھیا بھاری اس کی اتنی حصے داری اور جس تک نہیں پہنچ پایا ہے اس تک کا پرتیشتتہ بڑھنی چاہیے یہ سماج وادی پارٹی کا اپنی ویچار ہے اور سماج وادی پارٹی اس کے لئے سڑک سے لے کر کے ویدان سبھا سے لے کر کے اور سنسط تک ہر طرح کی لڑائی لڑنے کے لئے سکشم بھی ہے اور اب تو ہم پارٹ آف انڈیا ہیں اس لئے اس میں کہیں دکت کے بات نہیں ہے کہ جہاں دھمک ہوگی وہاں انڈیا ہوگا اور میں دوسری چیز کہہ دوں کہ ابھی گورہ پور کے اندر جو آپ نے دیکھا کہ سنجے نشاد جاکسر سنجے نشاد جی کی پارٹی کا استحافنہ دیوست سمارو منایا گیا اس میں انڈیا کے نیٹا لوگ شامل رہے لیکن ایک بات بہت بڑی تھی جس میں نشاد یو آوانی کے جو کارکرتہ تھے وہ بقاعدہ ان کے خلاف آندولن چھیڑے ہوئے تھے سنجے نشاد جی کے خلاف کہ یہ صرف اپنے پریوار کو ہی اس پارٹی کا حصہ بناتے ہیں کسی کو بیدائیق بناتے ہیں کسی کو منتری بناتے ہیں کسی کو سانسر بناتے ہیں اور کل ملا کے نشاد پارٹی آج ایک پریوار کے اندر تین لوگوں کے بیچ بدھوا بجدور بن کر کے رہ گئی ہے یہی اس کی حقیقت بھی ہے اور اس وجہ سے آج ان کو روکا گیا ان کو مارا پیٹا گیا تمام چیزیں ایسی ہوئیں ہیں جس کی بھرسنا سماجوادی پارٹی کر رہی ہے کہ ان کے پولیس ان کے لوگوں کو دیکھتے ہی ان کے جنڈوں کو دیکھتے ہی سر آپ کو نہیں لگتا ہے کہ پریوار بات دیکھیں ہر ایک پارٹی کے لیے میں یہ کہہ رہی ہوں ہر ایک پارٹی میں یہ بڑی سمسیا ہے پرتیکش یا آپ پرتیکش روک سے یہ ہاوی ہے ہر ایک پارٹی میں میں ایک بات کو کہتا ہوں بار بار کہتا ہوں کہ دیکھیں صرف تین چار لوگوں کا آپ کا لیاڑ کر رہے ہیں اور کہاں آپ 116, 118 یا پارٹی جب چناؤں جیت کر کے آئے اور آپ کے دھائی سو بھی دھائیک ہوئے اس میں سے چاری پانچ تو آپ کے اپنے باقی تو سب آپ کے اپنے دل کے ہی لوگ ہوتے ہیں جہاں آپ انگیت کرنا چاہ رہے ہیں یا ہمارے میتر جہاں انگیت کریں گے ہمارے بڑے بھائی جہاں انگیت کریں گے لوگ آوستی میں تو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ پریوار بات بھی پارٹی نہیں ہونا چاہیے پھلا نہیں ہونا چاہیے جاتیواد نہیں کرنا چاہیے آپ تو نشاعت جاتی کے نام سے بنی ہوئی نشاعت پارٹی کے ساتھ آپ کڑے ہیں آپ جو ہے راجبر سماعت کے پارٹی کے ساتھ پہلے بھی گئے تھے ان کو اکمان کر کے ہی آپ نے اپنے ہاں سے بیبوچٹ کر کے بھیجا تھا اور وہ پانی پھیکے آپ کو آشیروات دیے کہ پردی منتی نمبر ون کے جھٹے ہیں مکی منتری کو بھیگ کا کٹورہ ٹھما دیں گے لیکن آپ کی سوارت کی راجنیت میں پھر ایک جاتی ہے ایک پریوارواندی پارٹی آپ کو ساتھ لینی پڑی اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کانگریس سے نکلے تمام ایسے نکلتا سوارت کی راجنیتی کونٹ نہیں کر رہا ہے آئیے ڈیا یہ کا ساتھ آنا جسے آپ انڈیا کہہ رہے ہیں یہ سب سے بڑی چیز ہے اس اور درشاتی ہے کہ سوارت کی راجنیتی آج ہر پارٹیاں کر رہی ہیں آپ اکیلے جیت نہیں سکتے ہیں بی جی پی کو بھی ہے اور یہ سچا ہی ہے واپس آپ کا رکھ کروں گے سبحاشی عدب ہمارسہ سبحسپا کے پروکتہ بھی جڑے ہوئے ہیں اسی سوال کے ساتھ آپ کا رکھ کر رہی ہوں آج آپ کے مکھیا اسی منچ سے کہتے ہیں کہ پروانچل میں ہم مضبوط ہیں ہمیں اور مضبوطی آپ پردان کیجئے آپ ایک طرف دارہ سنگھ چوہان کے لیے بھی ووٹ کی مانگ رکھتے ہیں دوسرے طرف یہ کہتے ہیں کہ سماجوادی پارٹی کے پرتیاشی کو یہاں ہرانا ہے اور ایک سبق سکھانا ہے اسے منچ سے کبھی سماجوادی پارٹی کے لیے بھی آپ نے یہی باتیں گئی تھی یہی جگہ تھا منچ الگ تھا دوسری پارٹی کا تھا لیکن آج آپ NDA کے ساتھ ہیں جنتہ کیسے بھروسہ کرے گی سر آپ کو لگتا ہے ہر چناؤ میں تو دل بدل کی راجنیتی ہم دیکھتے ہیں سوارت کی راجنیتی ہم دیکھتے ہیں آج ادھر تو کل ادھر دیکھیں پریائی جی اتر پردیش کی 24 کروڑ جنتہ کا ہمیں آشیرواد پرات ہے اور اتر پردیش کی جنتہ کی آشیرواد سے ہی ہم نے دیش ہیت کے اندر دیش کے یششوی پردان منتری آدھرنی نردر مہدی جی کے نیترد کے اندر اور اتر پردیش کے یششوی مکمتری آدھرنی یوگی آدھرنی تاجی کے نیترد کے اندر ہم نے جانا اچھی سمجھا اور انڈیا کا ہی سام 2017 کے اندر بھی تھی اس سے پہلے بھی تھے ہاں کچھ ایشو تھے جیس ایشو کو لے کر ہماری باتیں نا بنیتی تو سمیم چلے گئے تھے ٹھیک ہے لیکن جو پوروانچل کا آپ نے ذکری کیا یہ واسطہ دیکھتا ہے کہ پوروانچل کے اندر سوہل دے بھارتی سماج پارٹی کے بگیر ڈلی کی سطحہ کو حاصل کر لینا کسی وقت تلکیلے بس کی بات نہیں ہے یہ پورو کی ڈیبیٹ کے اندر بھی میں نے بولا تھا اور اس کی بانگی آپ نے خود بھی دیکھی 2017 کے ویدان سبا چناؤں کے اندر سوہل دے بھارتی سماج پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ میں تھی تو پوروانچل کے بہت سارے جلے ایسے تھے جس کے اندر سماج پارٹی کا کھاتا نہیں کھولا اور جب ہم 22 کے اندر سماج پارٹی کے ساتھ میں گئے تو پوروانچل کے کئی جلے کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کا ساتھ میں کھولا لیکن یہاں بات آیا تھی جن بددو کو لے کر آپ نے سوال پوچھا تھا کپیش بھیا سے جاتیگر جنگڑنا کا بھیا اتر پردیش کی راج نیتی صرف اور صرف جاتیگر سماج پارٹی کے اوپر آدھار پر نیبر کرتی ہے اگر اس کو کپیش ریواستو جی یا دوسرے دل جھوٹ لانے کا پریاس کریں تو یہ پوری طریقے سے مدھیا ہے بینا جاتیگر جاتیگر سمیتیگر کو ساتھ ہے اتر پردیش کی راج نیتی پوری طریقے سے عروض دوری لیکن جس جاتیگر جنگڑنا کی بات کر رہے ہیں جاتیگر جنگڑنا کی بات پریاجی پچھلے بیس ورسوں سے ہمارے راستی ادھیک ماننے امپرکہ راج بھار جی کرتے آ رہے ہیں سامجی کنیائی سمیتی کی بات ہمارے راستی ادھیک ماننے امپرکہ راج بھار جی پچھلے بیس ورسوں سے کرتے آ رہے ہیں سماج وادی پارٹی کے پروکتہ بڑے بھائی یہ ستہ سے باہر جانے کے بعد یہ جاتیگر جنگڑنا کی کیوں یاد آیا دی ہے یہ بار بار بولتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی پچھڑوں کی دشمن ہے دریتوں کی دشمن ہے چلو بھئیے میں مان رہا ہوں آپ کی بات کو چلو بھارتی جنتہ پارٹی دشمن ہے لیکن پچھڑوں کی راج نیتی کرتے ہو آپ دریتوں کی راج نیتی کرتے ہو آپ بھوجہ سماج پارٹی پچھڑوں کی راج نیتی کرتی دریتوں کی راج نیتی کرتی ہے پریہ جی فیکٹ کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ ساماجی نیائے سمیتی گٹی تھوئی تھی دوہزار ایک کے اندر تتکالیر مکہ منتری راجنا سنگھ جی تھے اور اس سنسدی کمیٹی کے چیئرمن تھے سنسدی حکوم یعنی آٹھ بار دریتوں کی مسیح شسری بہن بھائیواتی جی اور پچھڑوں کے اہتے سردی آدھانی ملاہم سنگھ آدھو جی اور اخلے شاہدھو جی انہوں نے ساماجی نیائے سمیتی کو ریپورٹ لاغو کرنے کی پہل کیوں نہیں کی اگر یہ لوگ پہل کرنے تھے تو ساماجی ہاشیے پر بیٹھی ہوئی وہ جاتی ہیں جن کو آج تک ان کا عدکار نہیں ملا جن کو آجتے کے لئے